بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن پکوڑا بڑا مزی کا بنتا ہے اور بہت ہی جل تیار ہوتا ہے اور یہ بڑی عید کی سپیشل ریسیپی ہے تو آج ہم بنائیں گے چکن پکوڑا اور ایک کیسے بندہ ہے اور ان میں کین کین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلو اسے فوراں سے بناتے ہیں تو ہم نے لیا ہے ایک عدد چھوٹا سا پتیلا اسے چھولے پہ رکھ دیں گے اور اس کے نیچے آگ لگا لیں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے چکن پیاز لیسن کا پیسٹ ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے اُبال لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا چکن اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے تو اسے ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ گوشت کو اسی طرح سے نرم بنانے کے بعد تو اس میں شامل کریں گے مسالے اور آٹے وغیرہ تو چلو ڈالنا شروع کرتے ہیں ایک چمچ میدہ مکعی کا آٹا ایک چمچ سرخ میرچ آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ سوکہ دنیا دو چمچ ٹاریں گے زیرہ آدھا چمچ کٹی ہوئی میرچ آدھا چمچ اور حض بے ذائقہ نمک تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے آجی طرح سے لگانے کے بعد ہم نے لیا ہے ایک عدد فین اور فین کو ہم رکھیں گے چھوٹے پر تو ماشاءاللہ تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پکوڑی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رہی کردو تو ماشاءاللہ ہماری بڑی ایپ کے بڑے پکوڑے جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں کریسپی سے تو انشاللہ اس کو چیک کریں گے اچھا تو چیکنگ والا تو میں ہوں یہ دیکھیں بڑے زبردست بنے ہیں کریسپی اور زبردست نرم بھی بنے ہیں دیکھ لو قریب سے دیکھاؤ اب اس کو اسی طرح کر کے اور جب اس میں لیمو کا رس ایسے نہیں چوڑ دیتے مطلب بوٹی کو اس میں ڈبوڈ بوکے اس کا جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے پہلے ہم کہتے تھے نا چھولے کاؤ جان بناو اب گوشت کے پکوڑے بناو اور جان بناو مزہ صرف اسی میں یہ زندگی ہے ہم چی کھوڑے ہم چیشوس ہم چیزamas ہم چیز سوچا ہون چیزًا